اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال میں ہوں سید آئیشہ ناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب آصف علی زرداری صاحب بلاخر حسب توقع اور جیسے آپ کے پیش گوئی بھی تھی دوسری بار منتخب ہو چکے ہیں صدر مملکت آف پاکستان اور وہ تو منتخب ہوئے سبی کو بتا تھا لیکن یہ پھر بعد میں ہوا کہ شبا شریف صاحب نے صرف وہیں پر فلور پر ہی مبارک بات نہیں دی نا شریف صاحب نے بھی وہیں تک مبارک بات نہیں دی شبا شریف صاحب چل کر گئے زرداری ہاؤس اور جا کے وہاں پر بغل گیر ہوئے مبارک بات دی نیک تمناوں کا اظہار کیا تو تب لوگوں کو تھوڑی سی حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ ماضی میں شبا شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو جو کچھ کہا ان کے حوالے سے وہ سب کے ذہنوں میں گونچتا رہا آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن یاد داشتوں کو تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کیا کہتے رہے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لڑکانا کراشی پشاور اور لاہور کی سرگوں پہ نہ کسیدہ تو میرا نام شبا شریف اچھا پیٹ پھارنے کی باتیں پھر الٹا لٹکانے کی بھی باتیں لیکن ظاہر ہے سیاست میں تو جیسے وہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے سیاست میں اس طرح سے مزاج بدلتے ہیں کل کے دشمن آج دوست بن جاتے ہیں ہم محمود اچکزائی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر جا کے کھڑے ہو کہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن سب اس وجہ سے بھی تھوڑے حیرت میں ہیں کہ یہ جو کامبینیشن ہے یہ جو جوڑی ہے یہ آگے کیسے چلے گا اچھا یا برا یا کچھ درمیانہ جی ہاں بالکل میرا خیال ہے ابھی فیصل واؤڈا صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپوکسمن ہے آنوفیشل اچھا میں بھی یہ کہنے لگی تھی شیخ رشید صاحب کی طرح آنوفیشل تو ان کا یہ کہنا ہے کیا کہنا ہے آپ کو تو پتا ہے ہاں میں چاہوں گی کہ ان کی زبان سے بھی ہم سننے کیا فرما رہے ہیں تو وہاں سے بات چلتی ہے یہ دھکا دیں گے پہلے تھپکی دیں گے پھر دھکا دیں گے ٹھیک تو اب واؤڈا صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ کیا ہوگا ہمارا کام ہے آپ کو یاد دلانا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور یہ کیسے ہوگا آگے جا کے اور کیوں ہوگا کیونکہ میں اتفاق کرتا ہوں واؤڈا صاحب سے تو میں اب آپ انہوں نے جو بات رہنے دی وہ میں آج کر دوں گا آپ کے سامنے اچھا بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا دو زار نو میں کیا ہوا تھا دو زار نو میں پنجاب کی حکومت نونلی کے پاس تھی اور اسلام آباد میں زرزاری صاحب کی حکومت تھی جی جی بی بی کی شہادت کے بعد پھر یہ ہوا تھا تو دو زار نو میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شاہباز صاحب اور نواز صاحب ان کے اوپر کنوکشنز تھیں اور جب یہ سعودی ریبیا چلے گئے تھے کنوکشنز کیسز موجود تھے ڈسکوالیفائی اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا وہ ختم نہیں کروایا تھا اور آ کے تو یہ بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر شاہباز شریف صاحب کو پنجاب حکومت چھوڑنی پڑی اور اس وقت زرداری صاحب نے سوچا کہ میں گورنر ضرور لگا دوں دو مہینے کے لیے انہوں نے گورنر ضرور لگا دیا تھا یہ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے سلمان تاثیر مرہوم جو کہ اس وقت گورنر تھے ان کو انہوں نے کہا گورنر ضرور لگا دیا اور دو مہینے کے لیے تو پہلا دھکا جو ہے زرداری صاحب نے نون لیگ کو دوزار نو میں دکھیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ججز مومنٹ شروع ہو گیا اور اس لائیز مومنٹ میں لیڈ اس کو کون کر رہے تھے احتزاز حیثن صاحب اور نواز شریف صاحب ایسے ہی ہے نا تو گورنرز رول اس لیے بھی لگایا گیا تھا کہ ان کو روکا جائے کسی طرح کے ساتھ بکر اس بات چل پڑی تھی کہ اب لانگ مانچ ہونی ہے زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ افتخار چوہدری واپس آئیں اور ججز کو ریسٹور کیا جائے مجھے یاد ہے کہ دو ریپریزنٹیشنز ہوئیں ایک میں نواز شریف صاحب کو بھی لے جایا گیا ملانے کے لیے آسر زرداری کو یہ اپوزیشن میں تھے ادھر اور ان کو لے جایا گیا اور کہا گیا کہ زرداری صاحب کو کہا گیا کہ ان کو ریسٹور کریں آپ زرداری صاحب نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں دی پھر اعتضاض احسن صاحب نے بڑی کوشش کی زرداری صاحب کو منانے کی تو انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں دی وہ سخت اپوس تھے انہیں احساس تھا کہ شاید یہ اب ججز اتنے تکڑے ہو گئے تو ہمارے پیپلز پارٹی کے پیچھے نہ آ جائیں کیونکہ یہ ایک پرابلم چل رہا تھا پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کو سگنل آیا جنرل کیانی سے اور اعتضاض احسن صاحب کو سگنل آیا جنرل کیانی سے جو آمی چیف تھے کہ آپ چلیں تو یہ چل پڑے اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں گورنر ہاؤس پہ تھا سلمان تاثیر کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو ایک دم خبر یہ آئی کہ جی نواز شریف صاحب گھر سے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے جلسہ لانچ کر دیا تو سلمان بہت پریشان تھا کہ یہ تو ہونا نہیں تھا یہ تو آؤٹ آف سکرپٹ ہو گیا ہے یہ کیا ہوا ہے مجھے یاد ہے تو ظاہر ہے اس وقت اشارہ کہیں سے آیا تھا تو پھر میاں صاحب کاروان لے کے نکلے اس سے پہلے میاں صاحب تیار نہیں تھے جب تک گرین لائٹ نہ آتی تو کیانی صاحب کی طرف سے گرین لائٹ آئی اور پھر یہ لوگ نکلے اور پھر آدھے راستے جا کے رک گئے جہاں یہ بات ہوئی کول آئی کول آئی اور انہیں جا کے زرداری صاحب کو کہا کہ یہ جو لاؤنگ مانچ ہے یہ گڑ بڑ ہو جائے گی بغیرہ بغیرہ تو اس وقت یوسف رضا گلانی پرائیم میسٹر تھے تو ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا وہ بھی گئے زرداری صاحب کو ملنے تو دیئے دوسرا دکہ تھا زرداری صاحب نے جو نواز شریف صاحب کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود کیونکہ جنرل کیانی کھڑے ہو گئے اس طرف تو یہ کامیاب ہو گیا تیسرا تھا نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر تھے اور بلوچستان کی گورنمنٹ جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی ایک کوئلیشن گورنمنٹ تھی گوانا تو زرداری صاحب نے گورنمنٹ اڑا دی ایفٹ شروع ہو گئی تھی اس وقت سے کیونکہ نواز شریف صاحب کا ڈاؤن فال وہی سے وہی سے شروع تو زرداری صاحب نے سنجرانی صاحب کو جو پروپ اپ کیا وہ زرداری صاحب نے کیا نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے نون لیگ والوں نے تو یہ آفر کیا تھا کہ رضا ربانی صاحب جو پیپلز پارٹی کی ہیں ہمیں اتفاق ہے آپ انہیں بنا دیں زرداری صاحب نے کہا نو ان کو نہیں بنانا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی اور سنجرانی صاحب کو ان کے ہاتھ مضبوط کیے بلاول بھٹو پھر انہیں مبارک بات دینے پہنچے تو یہ چوتھا چھوڑا گھومپا گیا پھر دوزار بائیس میں تو آپ کو یادی ہے حالی میں دو سال ہوئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت چھوڑ دی انہوں نے جی جی پی ڈی ایم بنی اور پہلے یہی انہوں نے بنائی انہوں نے بنائی اچھا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انیشیئٹ کیا لیکن خود نکل گئے پھر نکل گئے اور یہ رہ گئے چھنکنے بجائے پہ جاتے اور لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو جب آپ نے ووٹ او نو کانفیڈنس کے ساتھ نکالا ہے بائیس میں بائیس میں تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اب شباز شریف صاحب مہینہ رہیں گے اور اس میں نیاب کا قانون اور ای وی ایمز یہ ختم کر کے اور بالکل چھوڑ دیں گے اور نئے الیکشنز کال کر لیں گے یہ فیصلہ ہوا تھا اور آخری وقت پہ ایک دن پہلے جبکہ شباز شریف صاحب نے انیس مہی کو گورنمنٹ ختم کرنی تھی اسیمبلی ڈیزولف کرنی تھی اور گھر آ جانا تھا اس وقت یہ بڑے پاپلر تھے ابھی آئی ایم ایف پروگرم چلا نہیں تھا اور نواز شریف صاحب کو ڈر تھا کہ اگر آئی ایم ایف پروگرم ہمیں چلانا پڑ گیا تو ہم اڑ جائیں گے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ہم حکومت چھوڑیں گے شباز شریف صاحب نے ہاں کی مگر واپس آ کے اسلام آباد زرداری صاحب کے ساتھ مشاورت کی اور نویا صاحب کو فون کر کے کہا کہ زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں چھوڑنی آپ ٹکے رہیں کوئی بات ہی نہیں ہم چلا لیں گے تو زرداری صاحب کا سہارا لے کے شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہم ٹکے رہیں گے وہ جو ٹکے رہے ہیں نا سولہ مہینے یہی ہوئے ہیں ہونے ٹکے دا نہیں چھڑیا ٹکا نہیں رہا اور سارا کا سارا فائدہ کس کو ہوا زرداری صاحب زرداری صاحب اس کی وجہ سے نون لیگ اڑ گئی اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اڑ گئے اس کی وجہ سے آج زرداری صاحب اپنی سیٹے لے کے اور پریزیڈنسی میں پہنچ گئے ہیں تو یہ چھے تو انسیڈنس سب کو یاد ہیں اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشنٹ کو بھی یہ نہیں پتا زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے دو پی ایشڈیز کی ہیں ایک نہیں ماسٹر آف پولٹکس اور ان کے لیے کوئی سریعہ کے نیک کے اندر گردن میں وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشنٹ کے قریب رہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اسٹیبلشنٹ کا غصہ بھگتا ہے زرداری صاحب نے اسٹیبلشنٹ کے غصے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سال جیل کٹی ہے ان کی ایک حکومت نوے میں اسٹیبلشنٹ نے گرائی بینیزی بھٹو صاحبہ کی ایک انہیں نائنٹی نائنٹی سکس میں گرائی اور پھر محترمہ کی شہادت ہوئی تو زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان کپے تو اس وقت انہیں احساس تھا اس بات کا کہ اسٹیبلشنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے اگر پیپلز پارٹی نے سروائیو کرنا ہے اور انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو پتا تھا اسٹیبلشنٹ ان کو پسند نہیں کرتی ان کا اجنڈا یہی تھا کہ اب میں نے اسٹیبلشنٹ کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کو بچانا ہے اسی لیے پھر ان کو گورنمنٹ بھی ملی اس لیے اور ان کا اسٹیبلشنٹ کے ساتھ بڑا پکا رشتہ ہے ایک آدھ دفعہ غصہ بھی چڑھا ان کو کیونکہ اسٹیبلشنٹ ان کو پھر بھی اسٹیبلشنٹ نہیں کرتی تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا جبکہ اسٹیبلشنٹ کی وجہ سے سندھ میں رینجرز نے پیپلز پارٹی کے اوپر حملے کیے لوگوں کو اٹھایا اور یہ کھا پکٹر آسیم حسین کے ساتھ جو ہوا چادرین نسار علی خان صاحب کرواتے ہیں اس وقت انٹیریر منسٹر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرزاری صاحب بہت اچھی گیم کھیلتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اقتدار اور پاور جو ہے یہ کس کے پاس ہے اور ان کو خوش رکھنا ہے ہر صورت میں یہ جو سنجرانی صاحب کو بنانا یہ بھی ان کے کہنے پہ کیا اسٹیبلشنٹ کے کہنے پہ کیا بلوچستان کی حکومت گرا کے اور دوسری حکومت لانا وہ بھی اسٹیبلشنٹ کے کہنے پہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اور میرا خیال ہے کہ آگے جب ہم جائیں گے تو شاید آپ دیکھیے گا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہباز شریف صاحب بڑے قریب ہیں اسٹیبلشنٹ کے میرا یہ موقع ہے کہ ان سے بھی زیادہ قریب زرزاری صاحب ہیں تو اب وہ کیسے اظہار کریں گے اور یہ فیصل واؤڈا صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی اگر آپ چاہئے تو میں بات کر سکتا ہوں ہاں بلکل بہت ضروری ہے کیونکہ عاصف علی زرزاری صاحب نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نواز شریف کو چوتھی بار وزرعظم نہیں بننے دوں گا اتنی شورٹی کے ساتھ کیسے جی بلکل انہیں احساس تھا کہ یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے پیپلز پارٹی کے بغیر اچھا ایسے ہوا زرزاری صاحب نے حکومت بنا دی ان کی خود اس کے اندر ابھی نہیں گئے وہ صدر بن کے بیٹھیں گے اور ان کی پیپلز پارٹی جو ہے اسیمبلی کے اندر وہ ہی کرے گی جو زرزاری صاحب ان کو کہیں گے تو جب وہ چاہے شاباز شریف صاحب کی گورنمنٹ چھوڑ دیں گے اور وہ گر جائے گی جب وہ چاہے چھوڑ دیں گے اور مجوریٹی شاباز شریف صاحب کی گورنمنٹ گر جائے گی پہلی بار تو اس کا مطلب ہے تلوار تو انہوں نے یہاں رکھی ہوئی شاباز شریف صاحب کی اوپر نون لیک کو تو فارک کر دیا انہوں نے اب انہوں نے تلوار یہاں رکھ لیے اب کس ٹائم پر وہ تلوار چلائیں گے یہی فیصل واؤڈا صاحب کا اشارہ ہے نا کہ پہلے ابھی تو آج کل دچومیاں ہو رہی ہیں پہلے تھپکی تھپکی تھپکیاں ہو رہی ہیں دچومیاں لے رہے ہیں ایک دوسرے دیاں تھپا کے دوبارے گا زرداری صاحب وہ کرونا کے بعد سے نہیں کرتے ہیں نہیں وہ ایراب ٹائپس تو وہ اب سب سے بھاریاں سے زرداری کیسے نظر آئے گا آپ کو تو وہ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب پھر ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے آگے نہیں چاہیے زیادہ دو سال اب دو سال کیوں دو سال میں ایکسٹینشن کی قویسچن آنا ہے آنا ہے نا تو اب زرداری صاحب کہا کیا موقف ہوگا دیکھئے اگلے دو سال میں اسٹیبلشمنٹ کے ڈیمانڈز کیا ہیں نونلی کے ڈیمانڈز کیا ہیں اور زرداری صاحب کے ڈیمانڈز کیا ہیں اور کس کے ڈیمانڈز قبول ہوں گے اور کس کے ڈیمانڈز نہیں قبول ہوں گے چلیے شروع کرتے ہیں نونلی کے ڈیمانڈز نونلی کا ایک ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے زرداری صاحب کہنے کر دیو وہ تو پہلے دن سے یہی کہتے ہیں دوسرا ڈیمانڈ ان کا نونلی کا دوسرا ڈیمانڈ ان کا یہ ہے کہ اس کو لوکل گورنمنٹ کو رسٹور کیا جائے ہے نا؟ بلکل زرداری صاحب نہیں چاہیں گے کہ سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ رسٹور ہو لوکل گورنمنٹ رسٹور ہوتی ہے تو کراچی میں MQM لے جائے گی یا عمران لے جائے گی وہاں پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گی اسی لئے آج تک انہوں نے لوکل گورنمنٹ نہیں چلنے دی پیپلز پارٹی والوں نے کراچی کے اندر اس کیوں پر پروبلنز آئیں گے آئیں گے نا؟ بلکل آئیں گے اور تیسرا ایشو ہے NFC اوارڈ ایک لوکل گورنمنٹ ہو گیا ایک ناب ناب کی اوپر اگریمنٹ لوکل گورنمنٹ کی اوپر نو اگریمنٹ یا گلیندین اور تیسرا آئے گا NFC اوارڈ تو یہ تین ایشو ہیں NFC اوارڈ لوکل گورنمنٹ اینڈ ناب دو کی اوپر اختلاف ہوں گے ایک اوکی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو چیز چلے گی مگر ان میں ایک ایسا ہے جس پہ اسٹیبنشن نواز کو سپورٹ کرے گی نونلی کو اور ایک ایسا جس میں وہ زرداری صاحب کو سپورٹ کریں گے لوکل گورنمنٹ میں وہ سپورٹ کریں گے نواز شریف صاحب کو ناب میں وہ سپورٹ دونوں کو کریں گے کر لو کوئی گل نہیں تیسری چیز یہ کہ جو یہ ہے NFC آوارڈ اس کے اندر وہ زرداری صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ شہباز صاحب تیار ہو گئے ہیں کرنے کے لیے انہوں نے بیان بھی دے دیا کہ اس کی اوپر نظر ثانی کرنے پڑے گی کیونکہ پرومنسز کو بہت پیسے چلے جاتے اور فیڈل کم ان کے پاس پیسے نہیں رہتے بلکل پہلی سپیچ میں کائے ویسی آزوکننے کے بعد زرداری صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ زرداری صاحب کے سپیشلی صدارت کے زمانے میں ایٹین سندھ کے ساتھ لنک کے اس کو کیا گیا تھا اسی سے سندھ کو تھوڑی سی آٹانومی ملتی ہے اور پیسے ملتی ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زرداری صاحب شہباز صاحب کے ساتھ مل کے یہ کانسٹیٹوشنل ایمینٹ کری کریں کیونکہ یہ جیت ہوئی ہے اس میں ان کو دونوں کو چھے پارٹیز ہیں چھے پارٹیز جو بنی ہیں جس کی گورنٹ بنی ہے پی ڈی ایم ٹو ان کے پاس اب ٹو تھرڈ مجوریٹی آ گئی ہے تو کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ این ایسی اوارڈ جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے اور ٹو تھرڈ بھی ان کے پاس آگئی ہے اور یہ بھی ہو گئی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ شہباز کو کہے گی این ایسی اوارڈ امنڈ کرو اچھا یہ زرزائے سے کہیں گے نہیں کر دے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ دے پھر تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر میں توڑ جاؤں گا میں نے تو یہ سب پچھ کیا تھا اور سندھ کے لیے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں سندھ کو ناراض کر دوں کہ میں اپنے پاؤں پر کلاری مار دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہیں گے نہیں یہ تو بڑا ضروری ہے وہ کہیں گے نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ تو تو لیندن تو کہیں گے اچھا تو پھر یہ بتائیں کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں دعون کرتا ہوں مگر پھر ہمیں کیا ملے گا آپ ہمیں انپوپلر بنا دیں گے وہاں وہ کہیں گے لو جی زرداری بگیا تو مجھے کچھ دے نہ جو کہ میں سندھ کو بتا سکوں کہ مجھے یہ ملا ہے اور یہ تھوڑی سی امن ترمیم کیا زیادہ اثر نہیں پڑے گا مگر ہمیں بہت بڑی چیز ملی ہے تو اسٹیبلش کریں گے اچھا کیا چاہیے آپ کو اچھا بلاو اللہ پرائم میریسٹر بناو اب اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ کو بتا دوں پولٹیکل رول کیا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ نہیں کرتے وہ انہی کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں اور جب تک وہ چلتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ کام ہمارا نہیں ہو گیا اب ان کی چھٹی کرا دیتے ہیں کوئی ان کی کوئی اموشنل ریلیشنشپ اٹیشمنٹ نہیں ہے وہ ایسی ایک ادھارہ ہے جو کہ بلکل جس پر آگاً پس بچوں کو روثلسس اور کولڈ بلاڈی دی تیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں بس وہ کرتے ہو رہے ہیں جا لو جی آو جی جاؤ ڈسپوس تو زرداری صاحب کو پتا ہے اس بات کا تو وہ کہیں گے ممکر میں نے کوڑا نہ دینا میریک ہوم کر سیچ کے پھر میرے پتر نو پرائی میرسٹر میں آجے شباز نو کرو تو میں نیف سی اوارڈ بینٹ کر دے نیا میں کوئی تکلیف نہیں رہا وہ کہنے کے کہ اچھا تو کیسے وہ کہا جی کوئی کہلی نو پرابلم میں سپورٹ پول آؤٹ کر لیتا ہوں تو گورنمنٹ اس کی گر جائے گی ٹھیک ہے یا اس کو بلا کے کہیں کہ چلائیں ایسی مگر اس کو بلاول کو بنا دیں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر میں پول آؤٹ کر جوں گا تو وہ گر جائے گی vote of no confidence ہو جائے گا پی ٹی آئی ساتھ آ جائے گی وہ تو شکر کرے گی ان کی چھٹی آئی ہے میں تو تیار ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کے لیے سینئر پارٹنر میں ہم اور جونئر پارٹنر وہ اور ہم مل کے چلا لیں گے جیسے آپ کہتے ہیں اور عمران شان کو میں اندر ہی رکھوں آپ فکر نہ کریں تو یہ تو ایشو کوئی نہیں ہے بلاول دے اتر دیل کرو تو میرا خلاہ اشارہ جو ہے فیصل باوڈا صاحب کا یہی ہے کہ یہ دو سال سے زیادہ نہیں چلے گی جب اس سے کام لے لیے جائیں گے اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ بہائنڈ سینز ڈیل ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی اور بلاول بھٹو بن جائیں گے این ایف سی اوارڈ جو ہے ریورس ہو جائے گا کچھ حد تک اور کام سلسلہ آگے چلے گا دس از دی پلان اچھا اٹلیس دس از دی وی اٹھل ہپن اب یہ ایکسپلین نہیں کیا باوڈا صاحب نے یہ میں نے اپنے ویوز کے لیے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ زرداری صاحب اپنی گیم کھیلیں گے تو کیا نون لی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے خاج آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں ناٹ ٹو ٹرسٹ ہیم کیا نون لی کو سمجھ نہیں آرہی نون لی کو یہ چھے جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان کو تو پتا تھے یہ تو نہیں کہ ان کو یاد نہیں ہے کہ کیا کیا ہوا ہے تو اس کے باوجود وہ بیٹھ گئے جا کے ایسے ہی ہے نا حالانکہ نواز شریف صاحب نے ابھی بھی یہ کہا تھا کہ ہم سینٹر کی گورنمنٹ نہیں لیتے ہم پنجاب کی گورنمنٹ لے لیتے ہیں پیپلز پارڈی کو کونکو چلائیں سینٹر کی گورنمنٹ ایسے ہی ہے نا بالکل ابھی یہ ہوا ہے اور شہواز شریف صاحب نے کہا میں جا کے بینا ہوتے تو زرداری صاحب نے کہا بیٹھو بیٹھو تو بیسیکلی دوہزار بائیس میں جو ہوا اب اس کا سٹیج ٹو آگئی ہے پھر یہ بیٹھ گئے ہیں جا کے وہاں ان کے ساتھ پھر برا حشر ہونا ہے اور یہ جو رہ گئی ہے نونلی یہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی تھپا آخری تھپا اور رہ جائے گا پیچھے زرداری صاحب رہ جائیں گے پیپلز پارٹی رہ جائے گی اور پی ٹی آئی رہ جائے گی اور اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات میں اب اگلا سوال اگر آپ کرتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے شروع ہوگی یہ کچھ باتیں اور یہ آگے جا کے اس میں بھی کچھ سپیس ملے گی شیر عفض المروض صاحب نے بڑی پوزیٹیو باتیں کی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہاکش ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور انہوں نے کچھ بدلے بدلے لہجے کے ساتھ اشارے دیئے ہیں کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان کسی درار کا انتظار نہیں کریں گے ہم پولٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے جو کہ عمران خان صاحب کی پولٹیکس نہیں رہی بلکل ہاؤکم یہ چینج کیسے ویری گوڈ کوئیسٹن تو اس کے پیچھے بھی کچھ ہے نا پچھلے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں ایک طرف بیلیں ہو رہی ہیں لوگوں کی دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو انٹری انسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں تیسری صرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایٹھ کے جو لوگ ہیں میں نائیٹھ کے میں نائیٹھ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جن کی ویڈیوز ہیں کہ وہ آگ لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ان کو ترو ٹھیک ہے اور ابھی حالی میں ہم سننے والے ہیں کہ کوئی ڈیڑھے ایک سو لوگ ملیٹری کورٹس کی کنوکشنز ہو گئی ہیں اور انتظار ہے کہ وہ کس سٹیج پر اناؤنس کی جائیں اور باقی جو ہے وہ ساب کو چھوڑ دیا جائیں یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو نرمی برف پگل رہی ہے ابھی ایک لیٹرس پڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں وہ کیا ہوئی ہے کیا ایک خبر چلی ہے لگی ایک خبر جو میں نے پڑھی ہے جب میں نے پڑھی تو میں نے یہ رہ کی ہے خبر یہ تھی کہ تین ٹیررسٹس افغانستان سے آئے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس بڑا سوفیسٹیکیٹڈ اسلاح تھا اور ان کا مقصر یہ تھا کہ انہوں نے اڈیالا جیل کو اٹیک کرنا ماب بھی تھا ان کے پاس اور ان کے پاس ماب بھی تھا اس کی اوپر لوگوں نے زیادہ تفسر نہیں کیے مگر میرا دماغ تھوڑا سا چل پڑا میں نے کہا یار ایک ہی چکر ہے ایک ہی چکر ہے پہلے ہی ہم نے سنا کہ پنکی بی بی کو بشرا بی بی کو اور ابھی تک وہ وہیں ہیں حالانکہ یہ کہا گیا کہ ہم نہیں وہاں رہنا چاہتے ہاں انہوں نے کہا لیکن ہلکا پھلکا پروٹیس تھا اور ابھی تک کچھ ہوا نہیں وہ وہیں ہیں سب بھول گئے ہیں کہ وہ وہیں ہیں کہتے رہتے ہیں میں نے یہ اشارہ کیا تھا ایک پروگرام میں کہ شاید ان کو وہاں اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ استعمال کیا جائے وہاں اسٹیبلشن کے لوگوں کا آنا جانا خفیہ طور پر سیف ہے جیل میں آکے ملنا بڑا مشکل ہے سارا میڈیا وہاں بیٹھا ہویا اور جیل سے پولیس سے لیکن ہوتی ہے کون آیا کون گیا ہاں تصویر آجاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے تصویر آجاتی ہے وہاں اگر کوئی سٹیبلشن کا بندہ جاتا ہے خان صاحب کو ملنے تو وہ چھپی نہیں رہے گی ٹھیک ہے نا خان صاحب کو اگر ہسپتال بھی لے جاتے ہیں تو وہاں بھی میڈیا پہنچا ہوگا وہاں بھی لوگ ہوں گے جو بتا دیں گے میڈیکل ڈاکٹرز ہی بتا دیں گے کہ وہاں آیا سی تو اس لئے بنی گالا is a safe place وہاں آرام سے وہاں بندہ پہنچ سکتا ہے وہاں مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایسی سٹیج نہ آئے کہ خان صاحب کو بھی بنی گالا شفٹ کر دیا جائے تو یہ اگر یہ threat اگر ہے اڈیالہ جیل میں بلکل یہ تو بھی میرٹ پہ ہے تو یہ ایک چیز مجھے میرے کھڑ کی میں نے پھر فون اٹھایا اپنی چھڑیا کو اہدر آؤ جا جا کے پتا کر کے آ اور نے کہا سر انہیں حکم اڑ گئی وہ اڑ کے واپس آگی کہہ لگی سر میں نے ساری آئی بی کو بھی چیک کر لیا ہے میں نے پولیس سے بھی پوچھ لیا ہے میں نے جو انٹی ٹیررسٹ ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی پوچھ لیا ہے کہنے نا سانتہ کوئی پتا ہی نہیں ہے ایسی کوئی گالی نہیں ہوئی کوئی بندے نہیں آیا خوانستان تو کوئی اتھیار نہیں ملے کوئی انہیں کوئی میپ شیپس نہیں سن یہ تو لگائی گئی ہے خبر اب چھوڑ دیں اس بات کو یہاں آگے میں سے مت پوچھنا نہیں نہیں میں سمجھ گئی وہ چڑیا کی جان کو خطرہ ہو سانتا ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک اور منٹ دے دیں تو میں اس کو پھر آگے بڑھاؤں یا گلیس میرا کہلہ ہے سسپنس تھوڑا چھوڑ دیتے کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بہرحال جو آسفری زرداری صاحب شباز شریف صاحب کی کنڈلی ملائی ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن جہاں بات کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہی سے جوڑیں گے بریک کے بعد بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں آنے والے منظرنامے کے حوالے سے اور جو باتیں آپ کریں کم از کم پی ٹی آئی فالورز کے لیے کچھ اتمنان کا سانس آ رہا ہے ذرا کنٹینیو کریں گے آپ آگے بڑھیں گے ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ سارے الیکشن تو رگ ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے مگر صرف چلے میں اگری کرتا ہوں چار سیٹیں کھول لیں یہ ابھی ابھی کی بات ہے اس کا مقصد ان کا کیا تھا چار سیٹوں کا تو میں اب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چار سیٹوں کا چکر ہے کیوں چار سیٹیں کونسی چار سیٹیں دو لاہور میں ہیں اور ایک اسلامباد میں اور ایک پشاور میں ہیں اب میرا یہ موقف ہے کہ تین سیٹیں الٹ جائیں گی دو لاہور کی اور ایک اسلامباد کی اور پشاور والی سیٹ جیو ہے وہ رہے گی نورالم صاحب کے پاس اوکے تین سیٹیں جو لاہور میں اڑیں گی دو سیٹیں جو لاہور میں اڑیں گی وہ کس کی ہیں وہ آن چاہدری صاحب اور نواز شریف صاحب ہاں نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی اور آن چاہدری صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی نواز شریف صاحب کے پاس کیا رہے گا پھر تو اگر آن چاہدری صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ مگر اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک زلزلہ ہے فور پی ایم ایل این کہ ان کا جو لیڈر ہے اسی کی آپ کو آپ نے فارق کر دیا ہے اس سے بڑا دھکا کیا لگے گا نون لیگ کو اس کا مطلب ہے آنے والے وقت میں تو لیڈر ہی نہیں ہے ان کا تو اڑ جائے گا اس کے بعد جو شرمندگی کا باعث ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو لاہور اگر ایسا ہوتا ہے یہ چار سیٹیں کھل جاتی ہیں اور لگتا مجھے ایسے ہے کہ عمران خان نے یہ سوچ سمجھ کے بات کی ہے اور میں آگے بتا دوں کہ اس کو اشارہ ملا کہ we don't mind we don't mind okay it's a calculated move yes and this is part of the جو مذاکرات ہو رہے ہیں behind the scenes اس سے کیا ہوگا اس سے جب نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی تو بہت بڑی بہت بڑی وکٹری ہوگی نا عمران خان کے لیے بلکل کہ ڈاکٹر صاحب آہ یاسمین راشر صاحب آہ جو کہ اس وقت ملوث ہیں جی نائنھ میں میں بہت بڑا ان کے اوپر کیس ہے جی he'll win that seat اور نواز شریف صاحب جو کہ پہلا ان کو دھکا لگا کہ نون لیگ جیتی نہیں مگر جتایا گیا بتایا ان کو نمبر دو کہ ان کو پرائیمیسٹر بننے سے روک دیا گیا یہ کہا گیا کہ ہمیں نواز شریف صاحب acceptable نہیں ہے تیسرا یہ کہ اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا رہ جائے گا میاں صاحب کے پاس یہاں رہنے کو یہاں رہنے کو تو کون چاہتا ہے کہ میاں صاحب یہاں آ رہے ہیں گھر میں کوئی یا میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن میں کوئی گھر کے لوگ بھی ہیں اور کچھ اسٹیبلشنوں کے بھی لوگ ہیں اسٹیبلشنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ میاں صاحب یہاں موڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب وہ نہ چلائیں اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں پنجاب کو تو ہم چلائیں گے اور شہباز شریف کو ہم چلائیں گے تو اس لیے میاں صاحب بہتر یہی ہے کہ اس کے بعد جب وہ سیٹ بھی ہار جاتے ہیں تو آپ لندن جا کے اپنی صحیح کا خیال کریں اور دونٹ انٹر فیر اور مریم تو تھوڑی سی پریشان ہوگی مگر میرا نہیں خیال کوئی اور پریشان ہوگا ننگلی کے اندر جو پریشان ہونے والے ہیں ان کو تو پہلے ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے رانہ صاحب صانع اللہ کو ناک آٹ کر دیا ساد رفیق صاحب کو ناک آٹ کر دیا خرم دستگیر کو ناک آٹ کر دیا اور جاوید صاحب کو ناک آٹ کر دیا اور بھی میں آپ کو گنا دوں ان کے چہتے سب کو نکال دیا تو اب رہ گئے تو میاں صاحب وہ بھی ہو سکتا فارغ ہو جائے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اسٹیبلشن کا فل کنٹرول ہوگا فل خطرہ کیا ہے نواز شریف سے ان کو ابھی بھی خطرہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اگر آئی ایم ایف کے اقتامات میں عوام کی اوپر بوجھ پڑ گیا تھا وہ پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھے کہ یہ حکومت لیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام کریں جس کے ساتھ عوام کی اوپر بڑا دباو آنا تھا اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کو کو کریں اور نہیں تو باہر آجو الیکشن کراؤ ابھی وہ یہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو کو کریں ہم نہیں کریں گے دونوں دفعہ ان کا جو موقف تھا جب یہ اقتامات ہوں گے پیپلز پارٹی بیٹھ کے کہے گی ہم تو اس کے خلاف تھے بکرز وہ ہاتھ اندر ہاتھ ہوگا باہر ہاتھ نکال لیں گے تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے پیپلز پارٹی یہ سارے کا سارا بوجھ شباز شریف صاحب کو اور یہ جو جانیز ہیں جو کہ وہاں بیٹھے میں ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کوئی شباز شریف صاحب کو کوئی پریشر نہ ڈالے انہوں نے اس آگڈار صاحب کو جو آخری مورہ تھا نواز شریف صاحب کا اس کابینہ کے اندر جو کہ شاید پریفیس فینانس منسٹر کچھ روک سکتا تھا ہارش میزرز ٹھیک وہ اس کو بھی فارق کر دیا ان کو فینانس منسٹری تو نہیں مل رہی تو آپ دیکھ لیں کس طریقے کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ میاں صاحب کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور آخری قدم یہ ہوگا کہ جب وہ یہ سیٹ ہار جائیں گے جب یہ اوپن ہوگی اور آر جائیں گے تو پھر یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اور پھر وہ مایوس ہو کے لندن چلے جائیں گے یہ بھی تو ایک میسیج ہی ہے نا میسیج جینے کا طریقہ تو یہ میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ کے تاعت کیونکہ دیکھئے اگر تو یہ سیٹیں نہیں کھلتی تو پھر آپ سمجھے یہ تھیری میری غلط ہے کہ نہیں خان صاحب کی یہ تھیری ہے مگر اسٹیبلشنٹ اس کو نہیں مان رہی اس لئے ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن وہ اس کو آگے نہیں بڑھا رہی مگر اگر الیکشن کمیشن کہتی ہے کر لو تو پھر سمجھو کہ کسی نے کہا کر لو اور ناک آٹ کر دو ان تینوں کو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ آپ آگے جانے جیس we go forward we have to see کہ یہ کیا گیم کس طرف جا رہی ہے اور یہ کب تک آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ ہو جائے گا اگلے چھے مینے کے اندر اندر اور میں آپ کو یہ بات کروں جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی اس وقت تک جب تک آسف زرداری نہیں کھینچیں گے ان کو اس وقت تک یہ بڑی سٹیبل اور سٹرانگ حکومت ہوگی اور پرو اسٹیبلشنٹ اور یہ سارے اقدامات یہ کرے گی اور بالکل سٹیبل رہے گی اور کوئی لوگ کہیں گے لو جی سٹیبلیٹی آگی آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے دیکھیں ہم تو سٹیبل ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی ہم نے تو سٹیبلیٹی کر دی محسن نکوی صاحب بیٹھ گئے آکے وہاں جہاں سٹیبلیٹی کی ضرور پڑتی ہے تھک تھک کرنے کی اور باقی تو آپ سمجھتی ہیں کیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نرمی شو کرنی پڑے گی یہ پیریڈ سروائیو کرنے کے لیے تاکہ اگلا پیریڈ میں انہیں بچ کچھ بہتر فسیلیٹی ملے جب بلاول آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آفر کیا تھا پی بی پی کو دھائی سال آپ دھائی سال ہم مجھے وہی فارمولہ لگ رہا تھا لیکن آپ دوسری طرف سے لائیں انہوں نے پی 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 نکا نو اچھا وائے سو بکوز وہ اس طرح سے آنا چاہتے ہیں اوہو جناب ویچ سم نوک اور سم ڈراما اور اسٹیبلیشمنٹ کے کندے کی اوپر رسطہ وہ لے رہے نا یہ والا روٹ زیادہ اچھا ہے ہاں وہ بہتر روٹ ہے اس کے ساتھ بلاول بھی سٹیبل رہے گا اور کچھ باغن بھی ہو جائے گا تو اس لئے یہ گورنمنٹ سٹیبل رہے گی ابھی تک یہ فور سیبل فیوچر پروگرام آئی ایم ایف کا جاری ہوگا آئی ایم ایف بھی خوش ہو جائے گی سٹیبلیٹی آگئی ہے پی ٹی آئی بھی نرم ہو جائے گی میاں صاحب کی بھی الویدہ کافلہ ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں آگے آپ ڈیویلپ ہونے جا رہے ہیں بہت انٹریسٹنگ سکرپٹ ہے The twists and turns of پاکستانی پولیٹکس واپس آتے ہم ایک بریک کے بعد Welcome back to the show اچھا اب جو ویورز ہیں آپ کے ان کے جو سوال ہیں وہ شامل کریں گے نکن نام ویور کا بڑا پیارا ہے پتہ نہیں پاکستانی عمام کے دل کی مراد پوری ہو نہیں ہے لیکن یہ نام بڑا پیارا ہے پنو آکل سے سوال آئے اور نام ہے دل مراد صاحب دل مراد صاحب کے دل کی مراد کیا کہہ رہی ہے کیا سوال ہے ان کا شامل کریں پاکستان میں میشت جمہوریت اور صحافت اس کا کیا مستقبل ہے آپ کی مطابق اس کے بارے میں ہمیں سمجھائیں دیکھیں جمہوریت کا حشر ہائیبریڈ پلس پلس پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو پھر رہ کے آگے ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جمہوریت کو بھول جائیں آپ کوئی جمہوریت شورت کوئی نہیں تو اس کا تو حشر ہو گیا ہے اور آگے اس سے بھی شاید بنو ہوگا واقعی آئی معیشت معیشت آپ نے دیکھا کہ سیاستدانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ معیشت کو کہاں لے آئے ہیں اور معیشت اتنی ڈیفارٹ کی اوپر پہنچ گئے ہیں اور اب جا کے مشکل اقدامات کر رہے ہیں اگر تو کامیاب ہو گئے تو شاید سنبل جائے کا معاملہ تو معیشت جو ہے اس وقت جیسے کہتے ہیں ڈامکڈول ہے اور کوئی پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوشش یہی ہے کہ اس کو سٹیبلائز کر لیا جائے باقی رہ گئی میڈیا میڈیا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ چینلز جو ہیں وہ تو فارغ ہو گئی ہیں ایک دو رہ گئی ہیں جو بات کرتی ہیں باقی تو بچارے بیٹھ گئے ہیں اور زیرہ تر اب صحافی جو ہیں جو کہ تھوڑی بہت کھولی بات کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ چلے گئے ہیں اب مگر آپ نے دیکھا یہ اسد تور صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا کتنے لوگ جو ہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایک ایڈیلوجیکل مسئلے تھے مگر کسی سٹیج پہ بھی اور بھی کریک ڈاؤن آ سکتی ہے میڈیا کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے حالات بھی برے اچھے نہیں ہونے جا رہے خراب ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی سوچنا پڑے بہت سی چیزیں اس لئے میڈیا کا حال بھی خراب ہے اور خراب ہونے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ٹویٹر کو بند کر دیتے ہیں جو بھی چاہیں یہ کر سکتے ہیں تو ابھی تک کھلا ہی نہیں آپ کہہ رہی ہیں پھر وہ وی پی اینز کو منٹر کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سنائے کہ ہونے جا رہا ہے کریک ڈاؤن جو آ رہا ہے یہ مین سٹری میڈیا کی اوپر تو ہے اب تو اخباریں بھی جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے ہیڈ لائنز لگاتی ہیں اور ہر جگہ پہ موقف بڑے نمائی طور پر دیا جاتا ہے اور وہاں سے آرڈرز بھی آتے ہیں کہ اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو یہ چل رہا ہے تو میڈیا is in a bad way سب سے زیادہ ازادی کا پیریٹ میڈیا کا مشرف کے پہلے پانچ چی سال تھا ہمیں یاد ہے جب نئے چینلز بھی بنے سب پوچھ ہوا اور ہم نے کھل کے باتیں کی مگر اس کے بعد حالات اچھے نہیں رہے اور اب تو حالات بہت خراب ہیں میں سمجھتا ہوں کافی عرصے کے بعد اتنے برے حالات ہیں جو کہ 1988 سے پہلے ہوتے تھے اسی قسم کی سیچویشن ہونے جا رہی ہے تو ڈیموکرسی کی تو آپ نے دیکھی لیا ہم نے کل ہی کہا تھا کہ بارشل لوہ تو نہیں ہے مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ اس قسم کی سیچویشن پریویل ہو رہی ہے سینٹیمنٹ آپ نے کہا تھا behind the scene تو اس لیے یہ سوال کا جواب بڑا آسان تھا ٹھیک ہے پریشان کن محمد یا شاداب کوٹ سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں ابھی تک کبھی نہ کیوں نہیں بیٹی شہباز شریف نے کبھی نہ کیوں نہیں کی محمد اورنزے فارمر بینکر ہے ان کا نام آ رہا ہے فائنانس منسٹر وہ کیسے اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کمنگ ڈیز میں نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا اور پاکستان کی ایکنومی بہتر ہوگی یا نہیں دیکھئے جو بھی فائنانس منسٹر بنے وہ تو ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جس کے اوپر دستقت ہو چکے ہیں اور وہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے کون ایمپلیمنٹ کرے گا اور انگزیب صاحب سخت کے ساتھ ایمپلیمنٹ کریں گے اس لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی نجک دمار تو نہیں کرنے وہ تو الڈی سیٹلڈ ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا کوئی بھی فائنانس منسٹر وہ مجھے بنا دے میں بھی وہی کہہ دوں گا آئی ایم ایف یہ کہتی ہے یہ کریں تو وہاں تو کوئی انپوٹ نہیں ہوگی البتہ انپوٹ کہاں ہوگی کہ کس سٹیج پہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے عوام کے اوپر کس طریقے سے بوجھن اتنا نہیں ڈالنا یہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے اور انگزیب صاحب کا جو سٹرونگ پوائنٹ ہے بینکرز کا جو سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے they are good client managers وہ negotiation میں نرمی اور logic اور بڑا safe and sound game کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے he will be a good negotiator with the ایم ایف ان کا جو background بھی ہے اسی لیے for example کچھ لوگ ہیں بڑے abrasive ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں بڑی جلدی ہر بات مان لیتے ہیں بینکرز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ client relationships ہوتی ہیں اور ان کو maintain کرنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ he will handle the ایم ایف very well تو اس کے علاوہ ان کو اور کوئی رول نہیں ہوگا اگر وہ نہ آتے تو رضا باکھر کو لے آتے وہ بھی ایم ایف کے ساتھ deal کر سکتا تھا وہ تو وہاں کام کرتا رہا ہے انہوں نے انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں کیا ان کے بڑے تلقات ہیں he's a very fine gentleman بہت ہی نرم طریقے کے ساتھ but firmly with logic and facts he can argue تو ان کی پی آر بھی بڑی اچھی ہے اور ڈیلیوری بھی بہت اچھی ہے تو میرا خیال ہے that is confidence inspire کرنے کے لیے ان کو لائے گیا ہے اچھا ان کا چناؤ کیسے ہوا یعنی کہ کس کے آپ نے سنا شروع میں یہ important question ہے شروع میں آپ نے دیکھا کہ پیار علی علی علانہ صاحب کا نام آرہا تھا اور ان کا نام آرہا تھا وہ کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جب یہ فی ٹی ایف کا issue چل رہا تھا اس ملک میں اور جو بھی sitting government تھی ان کو کرنا نہیں آرہا تھا فی ٹی ایف کی پوری conditions کا پورا کرنا تو جی ایچ کیوں میں ایک cell بنی تھی کہ جی اب جی ایش کیوں اس کو monitor کرے گا اور اس کو کروائے گا بہت سے قانون چینج کرنے تھے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا تو اس سلسلے میں پیار علی علی علانہ صاحب اور انہیں جی ایش کیوں کی مدد کی تھی services دیتی services دیتی as consultants انہوں نے پورا organize کیا تھا تو ان کا پتہ ہے کہ ان کو how to deal with international organizations and get things done چھیک ہے یعنی کہ یہ خاصیت ہے ان کی تیسالہ تجربہ بھی ہے اور دہری شہریت بھی ان کے لیکن ترک کرنے جا رہے ہیں پتہ نہیں مجھے یہ کریں گے خبر زرائے سے نہیں کہا جا رہے کریں گے پتہ نہیں مجھے کیسے کریں گے یہ حکومت کتی دیر کے لیے ہے کب یہ کتا دیر رہیں گے ایک دفعہ چھوڑ دی تو واپس نہیں ملے گی یہ بہت مشکل فیصلہ ہے شاید کوئی اور compromise نکلا ہے کیونکہ اگر یہ اپنی dual nationality چھوڑ دیتے ہیں that's a very significant thing مگر پھر اس کا یہ مطلب ہے that he is gone وہ تو سینٹ میں جائیں گے وہاں سے پھرا واپس آئیں گے فول فلیش منسٹر بنیں گے تو پھر تو یہ مطلب ہے کہ یہ پورا پانچ سال کا ان کو insurance دی گئی ہے کیا رہیں گے and we'll protect you but کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی بہتر جاتا ہے دلی دورست تو کیبنیٹ کب تک announce ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی بیٹھے گی میرا یہ میشہ یہ واقف تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی واپس آئے گی کیبنیٹ میں پہلی سٹیج میں نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد واپس آ جائیں کیبنیٹ ٹھیک ہے اور کیبنیٹ آنے والے دو تیٹھے یہ اگلے ہفتے کے اندر اندر آپ کو جو main نام ہے وہ آ جائیں گے چلیں ٹھیک ہے اور اگلے ہفتے جب ہم شو کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کی پیڈکشنز کے ساتھ دوبارہ سے ہم خبروں پر تفسرہ کریں گے مزید کچھ جاننا چاہیں تو اپنا سوال استمبر پر ویڈیو میسج کے ذریعے بھیجی اگلے پرامتہ کے لئے جازتے ہیں